السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کے آپ بخیر ہوں گے میرا سوال یہ ہے کہ دو آدمی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں امام جو ہوگا وہ سب میں بلکل تھوڑا سا آگے کھڑا ہوگا یا دونوں مقتدی اور امام دونوں برابر کھڑے ہوں گے سب میں دوسرا سوال کہ اگر آدمی آخر رکعت میں ہے اور تشہود میں بیٹھا ہوا ہے تو تیسرا آدمی اگر آتا ہے تو وہ کس جانب بیٹھے گا امام کے داہنے طرف یا بائیں طرف بیٹھے گا یا پھر وہ مقتدی کو اس کو پیچھے کھینج کر کے ایک دوسرا سب بنائے گا یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر صرف دو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں دو لوگ جماعت کے ساتھ تو اس میں ایک امام ہوگا اور ایک مقتدی ہوگا اور ایک ہی سب میں وہ کھڑے ہوں گے پوچھے رہے ہیں کہ جو ان دونوں میں سے امام ہوگا کیا وہ تھوڑا سا آگے کھڑا ہوگا اور مقتدی تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ تیہ کر دیا کہ وہ دونوں ایک ہی سب میں کھڑے ہیں تو جب ایک سب میں کھڑے ہیں تو سب کا تقاضی یہ ہے کہ وہ برابر کھڑے ہوں گے آگے پیچھے نہیں ہوں گے آگے پیچھے ہونے کی بات تب آتی ہے جب آدمی ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو اور امام آگے ہو مقتدی پیچھے ہو پوری طرح سے اگلی سب میں امام ہو اور دوسری سب میں مقتدی ہو تو یہ کہتے ہیں امام کی پیچھے اور جب صرف دو لوگ ہیں اور دو لوگ ایک ہی سب میں کھڑے ہوگے تو یہ سب کہی جا رہی ہے یعنی دونوں کو ایک سب میں کھڑا کیا جا رہا ہے تو جب دونوں کو ایک سب میں رکھا جا رہا ہے تو ایک سب کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو دونوں کو پورا کرنا ہوگا مل مل کر کھڑے ہوں گے اور برابر کھڑے ہوں گے کوئی آگے پیشے کھڑا نہیں ہوں گا تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں میں سے ایک امام ہے مقتدی تو کوئی بھی آگے نہیں کھڑا ہوگا بلکہ دونوں بلکل برابر کھڑے ہوں گے وجہ اس کی ہے کیونکہ وہ ایک صف بنا رہے ہیں وہ دونوں مل کے ایک صف بنا رہے ہیں تو صف بنا رہے ہیں تو صف کے جو تقاضے ہیں جو شرائط ہیں وہ ان کو پورا کرنا پڑے گا بھائی نے اسی سوال کے ساتھ ایک سوال اور بھی کیا ہے کہ اگر دو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں ایک یہ صف میں اور وہ دونوں تشہود میں بیٹھے ہوں سب سے اخیر میں ہوں اب اس بیچ میں اگر کوئی آتا ہے تو وہ کیا کرے گا کیا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پیسے کھینچ لے گا یا امام کو آگے کر دے گا یا پھر یہ کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا اور اگر بیٹھ جائے گا تو وہ کہاں بیٹھے گا وہ امام کے بگل میں بیٹھے گا یا جو ایک مقتدی بن کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے بگل میں بیٹھے گا تو دیکھیں اس بارے میں ہم اسیت کی بات ہی کر سکتے ہیں کسی خاص طریقے کی پابندی والی بات نہیں کر سکتے کیونکہ ایک شخص آخر میں آ رہا ہے اب اگر وہ ان کو اٹھاتا ہے اور آگے پیشے کرتا ہے تو چونکہ نماز ختم ہو چونکہ بہت زیادہ وقت بچا نہیں ہے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس لئے اگر وہ کسی کے ساتھ بیٹھ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اب بیٹھے تو کہاں بیٹھے تو کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ مقتدی کے بگل میں بیٹھ سکتا ہے یا امام کے بگل میں بیٹھ سکتا ہے ایسی کوئی سریع نس ہمارے سامنے نہیں ہے کہ بعد میں اگر کوئی آ رہا ہے تو لازمان وہ کہاں بیٹھے گا کس طرف وہ کھڑا ہوگا ایسی کوئی سریع واضح روایت نہیں ہے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں اوسط ہے اس کے لئے گنجائش ہے وہ جس طرح سے بھی عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے اصل چیز ہے اس کو نماز پڑھنا امید دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوئی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں